یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچل موسم میں کافی زیادہ چینجز دکھائی دے رہی ہے موسم بہت اچھا ہو گیا خوشگوار ہو گیا لوگ اس موسم کو انجوائی کرنے کے لئے گھروں سے باہر نکلے میں آؤٹنگ کے لئے جا رہے ہیں جا کے گرمہ گرم چائے پکوڑے اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اس موسم کو انجوائی کریں تو ہم یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے کہ وہ اس طرح کے موسم میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں اور کیسے اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں آئیے جان آپ کا نام میرا نام علی مہارون تو سوچ کے بتائیں آپ نے نہیں بتائیں نہیں ایسا میں ابھی جوب سے ہی ہوں نا تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے اتنی گرمی تھی موسم اتنا مطلب حبس تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی لیکن آج تین بجے سے لے کے بارش اور یا رات کے نا موسم کافی بہتر ہو گیا تو آپ اس موسم کو کیسے انجوائی کر رہی ہیں ایسا میں میں تو ابھی پشاور سے ملانگ کرتی ہوں وہاں تو بہت شدید والی گرمی تھی یہاں پر پھر موسم اچھا ہوتا ہے نا تو انجوائی کرنے کا بھی دل کرتا ہے ابھی آفسس ہیں تو فرینڈ کو کہہ رہی تھی جلو اب جاتے ہیں باہر راؤٹنگ کرنے میں ایسی بھی موسم اچھا تھا تو بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں ابھی موسم میں جیسے سردیوں میں بندے کا لکتا ہلوا کھائے تو ہر موسم کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے تو ایسے بارش کے موسم میں آپ کا کیا کھانے کو دل کرتا ہے چائے اور پکوڑے جی کہ جی تینکیو آپ موسم انجوائی کریں تینکیو کنام شوکت علی آج کیونکہ رات تین بجے سے بارش ہو رہی ہے تو موسم کافی بہتر ہو گیا کیسے انجوائی کر رہے ہیں اس موسم کو آپ جی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا موسم ہو گیا کافی عرصے بعد بارش ہو گئی تو ہر موسم کی کچھ نہ کچھ سوغات ہوتی ہے جیسے سردیو میں بندہ کہتا ہے ہلوہ کھا لیں یا اس طرح سموسے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز تو بارش میں آپ کو کیا کھانے کا جو ہے دل کرتا ہے کہ بندہ باہر جا کے یہ چیز کھائے بس یہی کہ تازہ ہوا ہو کچھ بھی کھالے بندہ کچھ بھی کھالے کچھ بھی جی بالکل چی کے جی تینکیو آپ کا نام شبیر احمد آپ کا نام شاہ زمان خان مجھے بتائیں کہ جو اتنی اچھی بارش ہو رہی ہے سامباد میں موسم اتنا اچھا ہو گیا کیسے انجوائے کریں اس موسم کو آپ دیکھیں اسلامباد کا موسم تو ویسے ہی خوبصورت رہتا ہے بارش نے اور اس کو خوبصورت بنا دی ہے تو میں اور میرا بتیجہ ہم انجوائے کر رہے ہیں پکوڑے کھا رہے ہیں پھر پھر رہے ہیں سینٹورس پہ آ گئے ہیں تو جسٹ انجوائے ہر ایک موسم میں بندے کالا گلگ موڈ ہوتا ہے بارش میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جا کے بارش میں نہائیں تو زیادہ اچھے سے اس کو انجوائے کر سکیں گے یہ جو بارش رات تین بجے سے ہو رہی ہے وقفے وقفے سے موسم تو کافی اچھا ہو گیا تو اس میں آپ جا کے بارش میں نہائیں ویسے انجوائے کیا آپ نے بارش کو نہیں نہیں ویسے تو نہیں کیا لیکن ویسے انجوائے کر رہے ہیں فل ہی انجوائے کر رہے ہیں لیکن نہائے نہیں ہے یہ بات تو مطلب ویسے یہ نہیں ہے کہ بارش کا مزہ یہ ہے کہ جا کے بندہ اس میں نہائے ضرور بعض لوگوں کا خیال ہے جب میں بھی چھوٹا تھا میں بھی نہاتا تھا لیکن ابھی جن ایج کا فیکٹر آپ کہہ رہے اس میں ہے آپ کوئی میری ایج میں تو وہ کہہ گا یار اندر بیٹھ کے کافی پی ہو اور اس کو انجائے کر لو اور اگر اس کا موڈ بنج ہے تو یہ نہائے گا تو مطلب ایج جی تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام دعوت علی شگری مجھے یہ بتائیں کہ آج اسامباد کا موسم مطلب پیار ہے باری شور اور یہ کیسے انجائے کریں اس موسم کو آپ بہت مجھے کہ انجائے کر رہے تو باہر میں گیا تھا پرکوڑے سموزے بکھا ہے چاہے شاہے بھی پیا ہے تو اب بھی ڈوٹی پر واپس جا رہے سنٹ اور اس میں آپ جاپ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بارش کے موسم کو انجائے کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم نکال لیا آپ نے نکال کے میں ادھر واپس مطلب باہر نکال لیا ہوں آدھا گھنٹی کی تینکیو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس موسم کو بہت ہی اچھے سے انجائے کر رہے ہیں جا کے گرمہ گرم چائے پکوڑے سموسے کافی اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں اور موسم کو انجائے کریں جب بھی اتنے ٹائم کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز اتنی کھل جاتی ہے ایون انسانوں کے چہرے اتنے کھل رہے ہوتے ہیں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پودے ہی جو ہیں ان پہ جب بارش کے کترے گرتے تو اتنی ایک خوشبو آنے لگتی ہے اور اتنے نکھر جاتے ہیں ابھی گزشتہ ہفتے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو لوگ تنگ آ چکے تھے لیکن جیسے ہی بارش سٹارٹ ہوئی ہے تو موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو گئے تو لوگ بھی اس موسم کو انجائے کرنے کے لئے باہر نکل گئے موسیقی موسیقی